ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو بیک ٹیلی کلاک دالچینی کا کردار ادا کر رہی ہوں بلکہ میں ہر روز اس کردار کو جی رہی ہوں دالچینی اور مائرہ کی بنیادی خصوصیات بلکل ایک جیسی ہیں جس طرح سے دالچینی خاندان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے آسپاس کے ہر فرد کی قدر کرتی ہے میں بھی وہی ہوں لیکن ظاہر ہے دالچینی کی پروش یہ کاؤں میں ہوئی ہے اور میں اس پسمندر کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتی اس لیے وہ حصہ مختلف ہے مائرہ ڈی مائرہ نے بتایا ہے کہ میں دالچینی سے شادی سے پہلے پیار کرتی تھی اور سب کچھ وہ کرتی تھی اب وہ اب بھی کرتی ہیں لیکن اب اس کے کندے پر مزید ذمہ داریاں ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں وہ پبند ہیں اور ہمیشہ رہیں گی لیکن چنگاری میں فرق ہے کیونکہ شادی کے بعد ذمہ داریاں ایک ساتھ آتی ہیں لہٰذا اس کے کردار میں بہت سے جذباتی سلسلی ہیں میں ان سے لطف اندوس ہوتی ہوں لیکن میرے لیے ایکشن سکوائز ہمیشہ زیادہ مزے کی رہے ہیں در حقیقت اس کے کردار کی ترقی کے طریقے کے بارے میں سوچنا اسے اکثر پرانی یادوں میں مبتلا کرتا ہے مجھے پرانی دالچینی یاد آتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کود رہی ہوتی ہے مجھے بھی ہر طرح کے سٹنڈ کرنے میں مزہ آتا ہے چاہے مجھے چوٹ لگ جائے شادی سے پہلے اس کے کپڑے بہت آرام دے ہوتے تھے جذباتی مناظر کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں انہیں منکنا حد تک قدرتی بنانے کی کوشش کرتی ہوں میں گلیسرین نہ لینے کی کوشش کرتی ہوں جب تک کہ مجھے واقعی نہ لینا پڑے کیمرہ مختلف زاویوں سے ہماری پرفارمس کو قید کرتا ہے اور بعض اوقات ہم ایک ہی مناظر کو کئی بار شوٹ کر رہے ہوتے ہیں لہذا اس وقت کے دوران گلیسرین کے بغیر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابتدائی پہلے دو میں میں قدرتی طور پر رونا یقینی بناتی ہوں مجھے پرانی دالچینی یاد آتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کود رہی ہوتی ہے مجھے بھی ہر طرح کے سٹنڈ کرنے میں مزہ آتا ہے چاہے مجھے چوٹ لگ جائے شادی سے پہلے اس کے کپڑے بہت آرام دے ہوتے تھے مائرہ ڈی مہرہ نے اس دوران شو کی شوٹنگ پنجاب میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے شو میں میں موگا سے ہوں اور ڈولن خاندان چندگر سے ہے لہذا شروع میں ہمیں تھوڑا سا پنجابی سیکھنا پڑا اور لہجے کو اوبارنا پڑا اگرچہ چیلنجنگ یہ واقعی خوبصورت اور منفرد سفر تھا میرا پسندیدہ منظر تک ڈنڈاول سین رہا ہے جب ہم اس کی شوٹنگ کر رہے تھے تو بہت سردی تھی جیسے پانچ چھے ڈگری میں نے بہت پتلا کرتا پہنا ہوا تھا اور مرونڈا کی سرکوں پر پرفارم کر رہی تھی وہ جگہ جہاں ہم شوٹنگ کر رہے تھے منظر واقعی کچھ مختلف تھا اور میں نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں کیا اور وہ منظر جہاں میں اصلی سبزی منڈی میں داخل ہوئی اور حقیقت میں سب کو چیختے ہوئے دیکھا لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے بہت سارے سٹنڈ کیے تھے اور یہ سب بالکل حقیقی تھا اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بلیں مات بلیں مات بلیں